ہے آپ پلات لے سکتے ہیں مکان لے سکتے ہیں میٹا لگوا سکتے ہیں وہاں پر خرچے کر سکتے ہیں بجلی والے یا کوئی اور بھی پرابلم ہوتے ہیں وہ آپ جس کو کر سکتے ہیں تو آپ مجھے کوئی اطراز نہیں ہے آپ جائیں جہاں ہر سہولت موجود ہو پانی ہو گیس ہو بجلی ہو سڑاک ہو ہو ہر چیز کی سہولت مجسر ہو ہر بندے کا دل یہ ہی کرتا ہے تو اس میں پلات میں پھر ایتھے جا کے بیٹھ جاؤ گے نہ گھر بناو گے نہ کوئی چارتیواری کرو گے نہ کوئی اس میں کوئی سہولت پیدا کرو گے وہاں پر اگر چار کمرے والا پانچ کمرے والا اکتی چند بنا ہو واشوں بنا ہو چاپیواری والا چیزو وہاں پر اگر ایسا دیتے ہیں اس نے انا استی ہے اس نے انا تھا کارے والے کیا شور مچ ہے ہوا ہے بات سنے ادھر بیٹھی ہے نا بیٹھی ہے تو کیوں آپ اتنے ایسے جا رہے ہیں بیٹھی تو ہے نہیں اٹھے جائے گی جب ٹا ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں سمیہ استحانہ اور خوشی کے مارے ہاس رہی ہیں استحانہ ہاس رہی ہے یہ بھی ہاس رہی ہے اور کون ہاس رہا ہے وہ بھی وہ بھی سارے ہاس رہے ہیں اچھا استحانہ آپ زور سے ہاس رہی ہے نہیں باقی ہاس رہیں گے تو یہ ہاس گی نا وہ دیکھے نا باقی ہاس رہے ہیں پھر استحانہ ہاس رہا ہے استحانہ تھا کارے والے کیا شور مچ ہے ہوا ہے بات سنے ادھر استحانہ کو اس نہیں ہے استحانہ ہاس رہا ہے ایسے نہیں استھے وہ جب آپ استھیں گے پھر استھے وہ ہاس رہی ہے وہ ہاس کے بھی ہوش ہو رہی ہے اچھا 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 تمہیں محفر بتا رہا تھا یہ بھابی بھوبا بیٹھی ہیں کاؤسر بھی بیٹھی ہے اکسہ کے ساتھ زہرہ بھی بیٹھی ہے اور یہ رزوانہ بھی بیٹھی ہے اور یہ نا محفر سنجی ہوئی تھی مطلب ہاس رہے تھے کیا بات ہے بیٹھی ہے تو بیٹھی ہے باسی بیٹھی ہے نا بیٹھی ہے تو کیوں آپ اتنا ہسے جا رہے ہیں بیٹھی تو ہے بیٹھی ہے بیٹھی ہے سیانہ بیٹھی ہے نا بیٹھی ہے بیٹھی ہے بیٹھی ہے بیٹھی ہے بیٹھی ہے جا سیانہ بھی ہے ہماری کلاس میں ایک بچی تھی ہم صاحب اس بات کر رہے تھے تو صاحب ہنس پڑے صاحب کلاس پہلے وہ باہر گئی ہوئی تھی جب وہ کمرے میں آئی پھر وہ ہسنے لگی اتنا ہسنے صاحب نے ہنس لیا ابھی وہ ہنس رہی پھر جب وہ ہنس کے روکی وہ کہتے ہیں کیا بات تھی اب ہنس پڑے نہیں ہم بھی ابھی اس بات پڑھا سرے ابھی بھی پچھلے بھی لوگ بات آئے بیٹھ تو وہی ہے نا سی تو آئے گی وہ پھر سے ہمیں جا رہی ہے نا چاوہ لے کے اور بات چاوہ لے کے جا رہی ہے سلام بڑا چوڑ سلام بڑا چوڑا اس کو پتہ ہے وہ آکھ لے گی نہیں وہ بیٹھ تو ہو جا رہی ہے پچھلی جب وڈیکھا ہوگا بھین 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 نے بھین 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 نے کچھ بات کی ہے اس بات پا بھی بھی ہنس رہی ہے اور اس دیارہ جو ہے ہاساس کے اس کے پیت میں دارد ہو جائے آپ ہی بھی ہاس رہی ہے وہ موں میں کپڑا بھی ڈال دیا ہے اس دیارہ کپڑا نکالو پیت میں دارد ہے کیوں ہاس رہی ہے اس لیے بات پکا ہے اچھا اچھا وہ کہتی ہے استحانہ کہتی ہے استحانہ کہتی ہے موں پولا وہ اس لیے آس رہی ہے مال پڑا ہاں مطلب یہ دانت بگا اور وہ یہ بھی دکھا رہی ہے جو کہاں پہ تری سبان ہے اچھا یہ کون ہے یہ اور وہ کون ہے وہ بتا رہی ہے کون ہے یہ بولتی نہیں ہے وہ کس کی بین ہے یہ اکسہ ہے یہ زہرا ہے یہ رزوانہ ہے وہ سمیہ ہے وہ زکیہ ہے وہ استحانہ ہے یہ سکھو بین ہے نہیں نہیں استحانہ سے پولتے ہیں استحانہ زہرا کس کی بین ہے کس کی بین ہے یہ دونوں بین ہے نہیں وہ بول رہی ہے ایک جیسا چھوٹ پینا ہوا ہے ہاں اس کا بھی ایک جیسا ہے اچھا زکیہ بھی آگئی ہے ابھی ابھی دیکھنا میں کچھا چاند لگنے والے ہیں اور اکھی کھالی کھالی ماشی اللہ چلیں جی بیٹھیں گپ شپ لگیں آپ والاکم سلام ہم تو ابھی پہنچے آئر فان بھئی دعوک فتم ہو گئی کیا نہیں وہ ہڈیا پڑی ہے پھلے میرا حصہ کا سارا ان پر کھلا دیا نہیں نہیں میرے بات ہنسلے سے سنے ترطیب سے سنے مجھے یہ نہ ہو دیر کر لو تو مجھے جذبہ آج جہاں پہ کوئی محفظ جمعی ہوتی ہے ہم اللہ بھی بھاگ کے جاتے ہیں کہ کہیں دیکھنا ہو آج مجھے تھوڑی دیر ہو گئی بڑی دور سے آیا خلوہ نہیں ہے میں بڑی دور سے آیا ہوں ایک جگہ کہیں اور جگہ آلوے کا سناتا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ادھر علوہ بان رہا ہے ادھر چلے جاؤ میں بھاگتا ہوا ادھر آیا ہوں میری بات سنے یہ ہے ہمارے سپیشل مہمان سپیشل مہمان پڑتی ہے یہ ہماری ہم نے ان کی خوب خدمت کیا اور باقی پلیٹیں جو یہاں اس پر تھوڑا لگا ہے وہ بھی چاٹ لیں اور ہڈیاں گڈیاں جو کھائی ہیں وہ بھی چوس لیں مطلب وہ رکھی ہوئی ہیں وہ ہم رکھ دیتے ہیں جب رات کو یہ مہمان آپ کے خواست اٹھیں گے دوارا آپ کیا کہیں گے نہیں میری خیر ہے میں سپنے نہیں ہوں اب کیا کہتے ہیں جب مہمانوں کو رات کو بھوک لگے گی وہ انجان ہوں گے کہ آپ کس کو بولیں ہمیں کھانا چاہیے وہ جو رکھی ہوں گے پلیٹیں تو جا کر خود ہی ساف کرتے رہیں گے اللہ حافظ ہم ابھی جا رہے ہیں نہیں یہاں پر کچھ نہیں مجھے نہیں بات سنے انجان ہوتے ہیں وہ ہی اپنے ایک سائٹ پہ پلیٹیں بھار بھار کے چھپاتے رہتے ہیں کہ جب رات کے لیٹ بوک لے گے گی نہ پھر یہ ہی کھا لے گی آپ لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے بات سنے میری خریہ اور سچی سنا دو پیچھے ہو ذرا میں دیکھ رہا تھا تھوڑا پیچھے ہو میں فل بھی نظر آئے میں تو تھا دیکھ لوں اچھا بات ہے خریہ اور سچی فرمان بھی بولتے ہیں کہ جو میری ہڈیاں گھڑے رکھی ہیں وہ کتوں کو ڈال رہے ہیں گیٹ کھول دو میں بھی گیٹ کھول دو وہ کچھ آ رہا ہے اللہ الحمدللہ آج ہم نے جانا تھا پلات دیکھنا ہے اور ایک اور وجہ سامنے آ گئی ہے کہ میڈم ابو نے بلایا ہے کلاس لیا ہے کہ آپ نے نہ کسی سے مشورہ کیا ہے نہ پہنچا ہے ایسے پلات دیکھنا جا رہے ہیں تو ابھی بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں ان کا کیا ریاکشن ہے میں نے اسی لیے بولایا ہے میں کال پرسن سے یہ بات سن رہا ہوں بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ گھار چھوڑ رہے ہیں میں نکال مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی صرف تمہاری امی سے پوچھا میں نے کیا یہ پروگرام بنے رہا ہے گھار چھوڑ رہے ہیں کیا ہے گھار میں کیا ہے گھار چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں گھار چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں گھار چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور جگہ جو ہے پلاٹ ڈونے کسٹوں میں ڈونے ادھار ڈونے یا کرائے کا مکان ڈونے اچھا سا مکان ہو جائے پر وہ سہل موجود ہے یہ بات ہے مکان پلاٹ ایسے مل جاتے ہیں ہاں سب لوگوں نے لیے ہیں ایسے مل جاتے ہیں ہاں سب لوگوں نے لیے ہیں لینے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے ایسے جاگے کیا جاتے ہیں ہمیں پلاٹ دے گے نہیں یہ بات کرنا تھا یہ بات کرنی چاہیے تھی پھر انہا آپ نے اپنے اتاک کے بات کرتا ہے اچھا آپ نئے تھے ہمارے دیم میں یہ آپ کا قصور ہے اب وہ بے شاہد کسے کام سے لہتا ہے ان کا قصور نہیں ہے اس لئے ہم ان سے بے مشرع کر رہے ہیں اور باقی رہے بات باقی فیملی کی ان سے تو مشرع ہو چکا ہے پہلے انہوں نے تو یہیں بولا بھی جاؤ ارفان پلاٹ والا بلا رہا ہے جاؤ دیکھ لیا ہوں بلا رہا ہے ہاں جی کھول آئی تھی آپ کے پاس نہیں دیکھے کھل دیکھنے ڈونڈنے ملا ایک بندہ ملتا ہے پلاٹ پہلے دیکھو پسند کر لو وہ سیل ہر چیز کا ہے وہاں تو باقی لیندن کی بات نہیں ہوئی مسائل یہ ہی جو ہمارے گھر میں مشکلات ہیں جس دنوں کی پانی ہے وہاں پر قریب ہے اور نلکہ پینے والا سڑک بھی ہے اور سڑک کے اوپر یہ پلاٹ ہے بجلی بھی وہاں پہنچی ہوئی ہے ہاں میٹر بھی لگوا سکتے ہیں کھمبہ بلکل دارک سے ہی میں دو قدم پر دور ہے تو ہی میں مطلب ہم نے لٹھا ہے پلاٹ اس لئے آپ سے بھی مشرع کر رہے ہیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے دل ہر بندے کا کرتا ہے اسی جلدہ پر بیٹھیں جہاں ہر سہولت موجود ہو پانی ہو گیس ہو بجلی ہو سڑک ہو ہو ہر چیز کی سہولت مجسر ہو ہر بندے کا دل یہ کرتا ہے لیکن ہر بندہ اٹھ کے یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے شہر میں بیٹھ جائے دل ہمیں بھی دلانا چکتا ہے ہاں جی دل ہمیں بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نے بھی گھر بنے ہوئے ہیں یہ کتنی بستی بند ہوئے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہر بندہ پرسک کی مطابق آگے چلتا ہے اگر آپ کے پاس اتنی پرسک ہے آپ پلاٹ لے سکتے ہیں مکان لے سکتے ہیں بیٹر لگوا سکتے ہیں وہاں پر خرچے کر سکتے ہیں بجلی والے یا کوئی اور بھی پرابلم ہوتے ہیں وہ آپ جس کو کر سکتے ہیں تو آپ مجھے کوئی اطراز نہیں ہے آپ جائیں دیکھیں لیکن ابھی تو فرصت میرے پاس تو نہیں ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی چاہتا ہے سارا کچھ آپ میں ایسے کیسے لے لیں مطلب فیصلہ کیسے لے لیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آپ ہیں بڑے آپ ہیں ہم نے مطلب جانا ہے ایک لاکھ کی چیز لینے ہی اور آپ سے پیسے لے کر لینے ہوتا ہے میرے پاس پیسے ہیں یہ تو مسئلہ ہے جیسے آپ نے مجھے جمع کرائے ہیں کہ یہ پیسے آپ رکھیں ہم پڑا رکھ لیں گے یہ پیسے رکھیں ہم مکان خریدیں گے میرا بیٹا ایسا نہیں ہوتا سب کو جب اسیانہ کہتے ہیں پاؤں پھیلانے ہوتے ہیں وہ رضائی کو دیکھ کے پاؤں پھیلانے ہوتے ہیں اگر فرصت ہے تو مجھے خوشی ہوگی اس میں کہ میرے بچے ماشاءاللہ اتنی فرصت ہو گئی اتنے کامیاب ہو گئے کہ اللہ پاک انہیں ترقی دے میں دعا کروں گا آگے بڑھ رہے ہیں کوئی اچھا گھر لے رہے ہیں اچھا پلاٹ لے رہے ہیں مجھے خوشی ہوگی لیکن میرے سر کے اگر اوپر ڈالتے ہو تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے میرا جواب ہے اگر آپ کو کسٹوں پر ملتا ہے ادھار میں ملتا ہے پلاٹ پلاٹ لے دیں کسٹوں پر کسٹوں پر ملتا ہے کسٹوں پر پہلے ایڈوانس بھی تو کچھ زمان کرانے ہوتے ہیں پہلے پلاٹ کسٹوں پر کوئی دیتا نہیں ہے جو بھی بیٹھتا ہے ضرورت مہدی بیٹھتا ہے ضرورت کے مطابقی بیٹھتا ہے اگر کسٹوں والے پلاٹ ملتا ہے تو شہروں میں جو ابلی ہوتی ہیں اسی میں ملتے ہیں ادھار ہماری فرصت نہیں ہے نہ جا سکتے ہیں اگر دیہات میں کسٹوں پر کوئی بندہ خاطر کرو آپ کو یہ بھی دیتا ہے اس میں پلاٹ میں پھر ایسے جا کے بیٹھ جاؤ گے نہ گھار بناوگے نہ کوئی چارتیواری کروگے نہ کوئی اس میں کوئی سہولت پیدا کروگے ایسے جتنی جا کے بیٹھا جاؤ گے خرچہ ہوتا ہے پیسے لگتے ہیں پیسے کے بعد ہم نے پہلے نہیں سوچی نہ ہی ہمارے ذہن میں آئی اور پتہ ہیں تو نہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہم نے کل بہن بھی شیئر بھی کیا ہے اس لئے کسٹوں والا ڈھونڈ رہے تھے یا رینٹ پہ گھر مل جائے یا کسٹوں والا پرات تو ابھی فیلال تو ہمارے پاس وہ کہتے ہیں نا ٹھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اگر رینٹ پہ لیتے ہیں تو وہ بھی کم سے کم چھ مہینہ کا کرایت وہاں جمت رہنا ہوتا ہے پھر وہاں جا کے رینٹ پہ بیٹھیں رینٹ بھی آج کار اتنے مہنگے ہیں چاہے ہم پہ بھی نہیں کر سکیں وہاں بھیلی کا بھیل بھنیں گے پانی کا بھیل بھنیں گے اگر گیس ہوگی تو گیس کا بھیل بھنیں گے وہاں پر رہیش اگر کھڑ آج اس طرح جیسے ہمارے دین چار کمرے ہیں اس میں ہماری رہیش اکتنی فیملی ہے کہ گزارہ ہو رہا ہے وہاں پر اگر چار کمرے والا پانچ کمرے والا تیچن بنا ہو واشنو بنا ہو چاپی واشنو بھنٹا لیتے ہیں تو پتہ نہیں کتنا زیادہ رینٹ ہوگا ہماریکار کے خرچے سے زیادہ رینٹ آجائے گا پھر کیسے پھولا جائے گا بھیجنے کے بھیل بھنیں گے گیس کا بھیل بھنیں گے پانی کا بھیل بھنیں گے کیس 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 کا بھیل بھنیں گے سوچیں پتر سوچیں نہیں اچھا تو پھر آپ یہ بتا چھوڑیں ادھر ادھر سارا مطلب مشکلات ہی ہیں مشکلات واقعی ہیں میں مانتا ہوں پانی کا بھی مسئلہ ہے وہ بائک کا مسئلہ ہے بائک بھی خراب ہے سوائی نہیں ہے دو کلو میٹر سے پانی بھار کے لانا پڑتا ہے دو تیو بار تو بچے لے کے آتے ہیں پانی پینے والا باقی تو گھر میں استعمال ہو رہا ہے نلکہ بھی ہے پانی پی لگایا ہے دو بہن کو جال جاتا ہے لیکن پینے کا پانی وہاں دلانا پڑتا ہے یہ مجھے پتا ہے یہ مشکل ہے راستہ بھی مشکل ہے اگر کوئی سواری ایسی بھی ہو اگر کرائیکی کر لیتے ہیں کوئی مریض ہو جاتا ہے رات کو دن کو کرائیکی سواری بھی وہ ایک کلو میٹر دور کھڑی ہوتی ہے یہاں سے بتانے کیسے جاتے ہیں ہمیں پتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ ہاں مشکلات ہیں لیکن ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کی خوشت دے کہ ہم بھی کہیں راستے بھی جا کے بیٹھیں کہیں سرکر کنائے جا کوئی ایسا راستہ ہو جہاں پر داری آسکے وہاں پر سہولت موجود ہے تو میرا بھی کرتا ہے ہر وقت کہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اس کے لئے ہمیں محنات کرنی پڑے آگے دیکھیں راستہ کتنی ہے بہت خراب ہے اگر ہمارا بی بی اگر ہو جائے گا تو رات کو اگر ہو جائے تو کتنی مشکل ہوگی اگر کوئی ایسا سواری ہوتی ہے اپنی بیٹ جو ہے وہ بھی اتنی خراب ہو چکی ہے اس لئے آپ سوچیں میں تو شاہر تک بھی نہیں جا سکتی میں گیا ہوتا سے وہ آپ سے بھی نہیں پہنچا راستے میں خراب ہو گئی پھر میں چینج کے لے گیا مستر کے پاس وہ آگے والی ساہیت بہتے ہیں سارے میں نے وہ ساہٹ کرائے پھر بچے چڑھتے ہیں جاتے ہیں پھر خراب کر کے آ جاتے ہیں بائک بھی ختم ہو چکے ہیں پچھلی بائک کی قرآہ یہ مسئلہ بائک والا ہے سواری والا ہے وہ تم ہوتا رہا ہوں راستے والا بھی مسئلہ ہے راستہ ہے جیسے کبھی بارش آتی ہے تو پھر گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا اوپا سے آنا پڑتا ہے جیسے جو راستہ بہت جاتا ہے مسائلوں ہیں لیکن محنت کرنی کو لے جیس کے لئے محنت کریں کچھ جمع کریں پھر آپ سوچیں کہ ہم جا کے پلاک لیں گے یا مکان لیں گے چلو مکان بنا بنایا چلو بنانے میں بہت سچا ہوتا ہے اگر کوئی بنا بنایا مکان بیل جاتا ہے چھوٹا موٹ چھوٹا موٹا بھی ہو وہ قسموں پر لے رہے جلو محنت کر کے جمع کنجی جو بھی ہوگی وہ محنت کر کے ایسا ایسا دے جلیں گے وہ ہو سکتا ہے مکان بنانے میں تو ہمیں سال لگ جائے گا پھر لے بھی نہیں پلاک پیشہ ہوگا تو جلدی بنے گا نہیں ہوگا تو پھر پانچ سال بھی پر آئے گا پاک پلاک ہم تو کہہ رہے گا پہلے بات پلاک اتنا مہنگے ہیں کون لے گا؟ پلاک نہیں میر سکتے ہیں جتنے کبھی بھی ہو کسٹوں یاگر لے بھی رہے فارض کریں تو ہمیں وہاں جا کر کیسے مکان بنائیں گے کیسے دار بنائیں گے انہیں کمرہ کو توڑ کے لے رہے ہیں جب یہ ان کو توڑیں گے تو ایٹیں آ بھی رہ جائیں گی توڑنے میں بھی محنت کرچہ ہوگا جیسے اٹھا کے سامان وہاں تک دیں جانے میں بھی کرچہ ہوگا پھر وہی مستری ملدور سارا کچھ آدھا کرچہ پھر جبل ہوگا ایٹیں پھر مگانے پڑیں گی سیمنٹ بجنیاں وہ بھی پھر دوبارہ مگانے پڑیں گے کرچہ کم سے کم آدھے سے زیادہ ہو جائے گا اگر ایک کمرہ بنا ہوا ہے اس پر تین لاکھ لگتا ہے پھر وہاں ڈیڑھ لاکھ لازمی لگے گا کیونکہ یہ چھت کا سامان بھی لے جائیں ایٹیں ہی توڑ بان سے ٹھو خار کے لے جائیں پھر بھی ڈیڑھ لاکھ ایک کمرے پہ کم سے کم لگ جائے گا خود سوچیں ہماری فیملی ہے ماشاءاللہ آپ پانچ بھائی ہیں پانچ بھائی آپ ہیں پانچ بھائی آپ پانچ کمرے تو بنانے ہی چاہیے ہمارا تو لوگ ایک کمرہ چھوٹا موٹاک تک مچا بچا ہے جیسا بھی بان جائے بچیاں ہیں وہ گزارت کر لیں گے آپ پانچ کمرے تو پکے بننے چاہیے چلیں صحیح ہے اللہ حافظ چلیں